واد آ رہی ہے علیکم السلام ورحمت اللہ چلیئے با جی کہاں سے ہے صفحہ ایک سو پچیس تیس کیوں جی صفحہ ایک سو چار اچھا چلیں جی کون پڑھے گا میری باری ہے یا کوئی پڑھنے والی ہے باجی آہلان و سالان تشریف لائیں میں پڑھ سلام جی آہلان و سالان باجی شروع کریں شابش بسم اللہ الرحمن الرحیم سجدہ صحف کا بیان مسئلہ نمبر ایک نماز میں جتنی چیزیں واجب ہیں ان میں سے ایک واجب یا کئی واجب اگر بھولے سے رہ جائیں تو سجدہ صحف کرنا واجب ہے اس کے کر لینے سے نماز درست ہو جاتی ہے اور اگر سجدہ صحف نہیں کیا تو نماز پھر سے پڑھتے ہیں اگر بھولے سے یہ بات تو یہ معلوم ہوئی ہے کہ سجدہ صحف لازم ہوتا ہے واجب چھوٹ جائیں یا واجب تقدیم و تاخیر آگے پیچھے ہو جائیں تو اس کی وجہ سے سجدہ صحف لازم ہو جاتا ہے چلیے مسئلہ دو اگر بھولے سے نماز کا کوئی فرض چھوٹ جائے تو نماز سجدہ صحف کرنے سے درست نہیں ہوتی پھر سے پڑھیں یعنی فرض چھوٹ گیا رکو ہی چھوٹ گیا سجدہ ہی چھوٹ گیا تو نماز نہیں ہوگی جو مرضی جتنے مرضی سجدہ صحف کرنے آگے چلیے مسئلہ تین سجدہ صحف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آخری رکت میں فقط اتیاد پر کے ایک طرف سلام پھیر کر دو سجدے کریں پھر بیٹھ کر اتیاد اور درود شریف اور دعا پر کے دونوں طرف سلام پھیریں اور نماز ختم کریں آخری رکت میں ہوتا ہے چاہے وہ تیسی رکت ہو مغرب کی مسئلہ نماز ہے یا بہتر ہے اور اگر دو رکت والی فرض ہے جیسے فجر کی ہے یا کوئی سنت ہے یا کوئی چار رکت والی ہے تو چوتھی رکت ہے تو جو بھی آخری ہوگی تو اس میں اتیاد پری پڑھیں گے آپ درود شریف سے پہلے پہلے اشداللہ الہیلاللہ اور درود شریف سے پہلے پہلے پھر دعایت رکھ سلام پھیریں گے دو سجدے کریں گے جس کے مویت اوپر کرتے ہیں پھر دوارہ بیٹھ کر پھر اتیاد سے پڑھ کر آخر تک پڑھ کر سلام پھیر پھارے ہو جائیں گے پڑھ لیں تو پھر بھی وہی طریقہ ہے وہ درست نہیں ہے درود شریف تک پڑھنا کیونکہ وہ سنت ہے جو لازم چیز ہے وہ پڑھنی ہے وہ سنت ہے اس لیے جو بھو پور پڑھ کرتے ہیں سجدہ صاحب تو پھر بھی ہو جاتا ہے لیکن وہ تحصیل حاصل ہے پراپر طریقہ نہیں ہے وہ چاہلیئے بھا جی مسئلہ چار کسی نے بھول کر سلام پھیرنے سے پہلے ہی سجدہ صاحب کر لیا تب بھی ادا ہو گیا اور نماز صحیح ہو گئی مسئلہ پانچ اگر بھولے سے دو رکو کر لیے یا تین سجدے تو سجدہ صاحب کرنا واجب ہے مسئلہ چھے نماز میں الحمد پڑھنا بھول گئی پاکت سورت پر ہی یا پہلے سورت پر ہی اور پھر الحمد پر ہی تو سجدہ صاحب کرنا واجب ہے مسئلہ ساتھ یعنی آگے پچھے ہو گیا نا بھی ہے آگے پچھے ہو گیا نا جس لیے چلیے مسئلہ ساتھ فرز کی پہلی دو رکتوں میں سورت ملانا بھول گئی تو پچھلی دونوں رکتوں میں سورت ملاوے اور سجدہ صاحب کریں اور اگر پہلی دو رکتوں میں سورت نہیں ملائی تو پچھلی ایک رکت میں سورت ملاوے اور سجدہ صاحب کریں اور اگر پچھلی رکتوں میں بھی سورت ملانا یاد نہ رہا نہ پہلی رکتوں میں سورت ملائی نہ پچھلی رکتوں میں ملکل اختی رکت میں اتی یاد پرتے وقت یاد آیا کہ دونوں رکتوں میں یا ایک رکت میں سورت نہیں ملائی تب بھی سجدہ صاحب کرنے سے نماز ہو جاوے گی مسئلہ آٹھ سنت اور نفر کی سب رکتوں میں سورت کا ملانا واجب ہے اس لیے اگر کسی رکت میں سورت ملانا بھول جاوے تو سجدہ صاحب کریں مسئلہ نوہ الحمد پر کر سوچنے لگی کہ کون سی صورت پر ہوں اور اس سوچ بیچار میں اتنی دیر لگ گئی جتنی دیر میں تین مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکھی ہے تو بھی سجدہ صاحب فاجر ہے مسئلہ دست اگر بالکل اخی رکت میں اتیات اور دروت پڑھنے کے بعد شبہ ہوا کہ میں نے چار رکتیں پڑھیں ہیں یا تین اسی سوچ میں ہموش بیٹھی رہی اور سلام پھیڑنے میں اتنی دیر لگ گئی جتنی دیر میں تین دفعہ سبحان اللہ کہہ سکتی ہیں پھر یاد آ گیا میں نے چاروں رکتیں پڑھیں تو اس سورت میں بھی سجدہ صاحب واجب ہے کیونکہ یہ خاموش پٹی رہی اتنی دیر جتنی میں ایک رکن ادا ہوتا ہے یعنی تین دفعہ سبحان اللہ کہنا جیسے رکو ایک رکن ہے سجدہ ایک رکن ہے یہ کم سے کم مقدار ہے کہ اس میں فرض جو چیز ہے آپ تین دفعہ وہ کہتی ہیں تسبیحات تو وہ ہوتا ہے تو یہ تسبیحات کی اتنی دیر خاموش رہنا مناسب نہیں تھا آپ کے لئے یہ سوچ و بچار اس میں فوری طور پر عمل درامت ہونا چاہیے تھا اگر یہ ہو گیا تو پھر یہ ہے اب یہ سوال جی کہ وہ بعض پھر عمر کے تقاضی یا اور اس وجہ سے اکثر ہوتا رہتا ہے یہ تو یہ تو اکثر ہی ہوتا ہے تو وہ پھر الگ ایک معذوری کے حکام آتا ہے وہ الگ سے آپ کو بتایا جائیں گے یہاں پر آپ کو ایک پراپر جو ہر ایک کے لئے جنرل جنگ کا ہے وہ بتا رہے ہیں چلیے مسئلہ گیارہ جب الحمد اور سورت پڑ چکی بھولے سے کچھ سوچنے لگی اور اکو کرنے میں اتنی دیر ہو گئی جتنی کی اوپر بیان ہوئی ہے تو بھی سجدہ سہب کرنا واجب ہے مسئلہ تیرہ اسی طرح اگر پڑھتے پڑھتے درمیان میں رک گئی اور کچھ سوچنے لگی اور سوچنے میں اتنی دیر لگ گئی یا جب دوسری یا چوتھی رکت پر اتیاد کے لئے بیٹھی تو فوراک اتیاد نہیں شروع کی کچھ سوچنے میں اتنی دیر لگ گئی یا جب رکو سے اٹھی تو دیر تک کچھ کھری سوچا کہ یا دونوں سوچا کہ یا دونوں سجدے کے بیچ میں جب بیٹھی تو کچھ سوچنے میں اتنی دیر لگا دی تو ان سب صورتوں میں سجدہ صحف کرنا واجب ہے غرض کے جب بھولے سے کسی بات کے کرنے میں دیر کر دی کر دے گی یا کسی بات کے سوچنے کی وجہ سے دیر لگ جاوے گی تو سجدہ صحف واجب ہوگا مسئلہ تیرہ مسئلہ تیرہ تین رکت یا چار رکت والی فرض نمات ادا پر رہی ہو یا قضا اور وطروں میں زہر کی پہلی سنتوں کی چار رکتوں میں جب دو رکت پر اتیاد کیلئے بیٹھی تو دو دفعہ اتیاد پر گئی تو بھی سجدہ صحف واجب ہے اور اگر اتیاد کے بعد اتنا دروض شریف بھی پر گئی اللہمہ صلی علیہ محمد یا اس سے زیادہ پر دی تب یاد آیا اور اٹھ کھری ہوئی تو بھی سجدہ صحف واجب ہے اور اگر اس سے کم پرہ ہو تو سجدہ صحف کا سجدہ واجب نہیں مسئلہ چودہ نفر نماز یعنی تین جملے یعنی تین جملے ہوگا تین جملے ہوگا اللہمہ صلی علیہ محمد یہ تین جملے بن جاتے ہیں تو اس لیے اگر اتنا ہو گیا تو پھر تو ہوگا ورنہ نہیں ہوگا چاہیئے مسئلہ چودہ نفر نماز یا منت کی چار رکت وری نماز میں دو رکت پر بیٹھ کے اتیاد کے ساتھ دروض شریف بھی پڑھنا جائز ہے اس لیے کہ نفر اور منت کی نماز میں دروض شریف کے پڑھنے سے سجدہ صحف کا نہیں ہوتا البتہ اگر دو دفعہ اتیاد پر جاوے تو نفر اور منت نماز میں بھی سجدہ صحف واجب ہے اس کی ویسے تاخیر ہوگی جو اغلا کام کرنا تو اس میں تاخیر ہوگی چاہیئے مسئلہ پندرہ اتیاد پڑھنے بیٹھی مگر بھولے سے اتیاد کی جگہ کچھ اور پڑھ گئی یا الحمد پڑھنے لگی وہ بھی صحف کا سجدہ واجب ہے مسئلہ سوزہ نیت باننے کے بعد سبحانک اللہ امہ کی جگہ دوائے کنود پڑھنے لگی تو صحف کا سجدہ واجب نہیں اسی طرح فرض کی تیسری یا چوتھی رکت میں الحمد کی جگہ اتیاد یا کچھ اور پڑھنے لگی تو بھی سجدہ صحف واجب نہیں ہے مسئلہ سترہ آدھا دھر سیدھا ہو گیا ہو تو نہ بیٹھے بھلکہ خری ہو کر چاروں رکتیں پڑھ لیوے فقط اخیر میں بیٹھے اور اس صورت میں سجدہ واجب سجدہ صحف واجب ہے اگر سیدھی خری ہو جانے کے بعد پھر لوٹ آوے گی اور بیٹھ کر اتیاد پرے گی تو گناہ گار ہو گی اور سجدہ صحف کرنا اب بھی واجب ہوگا مسئلہ اٹھارہ یہ اصل میں آپ پریشانی تو ہو رہی ہوگی باجیوں کو باجیوں کو پریشانی تو ہو رہی ہوگی یہ عجیب و غریب باتیں ہیں عجیب و غریب آپ کے اگر ذہن میں یہ ہو کہ ہم کیا کیسے کریں گی یہ تو یاد نہیں رہ رہی یہ تو ابھی پچھلا مسئلہ یاد نہیں ہوتا جو پڑھا ہے ابھی تو پھر وہ نیک الگ قسم کا آگیا تو یہ سمجھنا ضروری ہے تو ظاہر ہے جب بھی مسئلہ ہو تو فوری طور پر بیشتی زیور یہ حصہ نکالیں اور آپ کے ساتھ جو صورت پیش آئی ہے اس کو یہاں سے دیکھ لیں مقصد یہ ہے اچھا تو باقی امتحان وہ چیزیں چلتی رہتی ہیں کہ آپ کے سامنے کو مسئلہ بیان کریں تو اس میں اصول آپ ذہن رکھیں اصول کیا ہے کہ فرض آگے پیچھے یہ تین چیزیں ہیں اس کے علاوہ سنت چیزیں ہیں وہ آپ نے کر لی تو اس کی ویسے وہ چھوٹ گئی تو سیدھ صاحب لازم اس ویسے نہیں ہوگا ٹھیک ہے چلیے مسئلہ مٹھارا جی باجی مائی شور ترہا آپ کا وائر وائر مشور ہے اب ٹھیک بولیں مسئلہ نمبر سترہ سمجھا دے اچھا مسئلہ نمبر سترہ لو جی دیکھئے گا مائک بند کریں بنا کہتے ہیں جی تین رکعت یا چار رکعت لی لما بیچ میں بیٹھنا بھول گئی یعنی دوسری رکعت بیٹھنا تھا تیسری یا چو تین یا چار رکعت لما تھی تو دوسری رکعت میں کیا ہوتا ہے بیچ میں بیٹھنا بھول گئی اور دو رکعت پڑھ کر تیسری رکعت کے لی کھڑی ہو گئی یعنی دو رکعت پڑھ کر دو تھی بیٹھنا تھا سمجھی کہ یہ دوسری ہے تیسری رکعت کھڑی ہو گئی تو اگر تو نیچے کا آدھا دھڑ ابھی کی زہن میں آرہ ہو گا تو اگر یہ کھل گئی اکثر حصہ کھل گیا تو پھر تو آپ کھڑے ہونے قریب ہیں اور اگر کھنچی نہیں کھلی تو اٹھ رہی تھی کہ یاد آگیا ہو نہیں تو دوسری رکعت ہے تو یہ کھنچی کا نہ کھل نہ ہوا ٹھیک ہے تو اگر نیچے کا آدھا دھڑ ابھی سیدھا نہ ہوا ہو تو بیٹھ جا گئے اور اتہیات پڑھ لیں تب کھڑی ہو اور ایسی حالت میں سجدہ صاحب کرنا واجب نہیں ہے دوسری رکعت میں بیٹھ تھا لیکن کھڑے ہو گئے کھڑے ہو ہی رہتے تو لوگ ایسے کرتے مائک بند کریں مائک بند کریں جور آرہا آپ کے مائک باہر کا جب بات کرنے پھر دوبارہ کھول لیجی گا اچھا تو اس حالت میں آدھا دھڑا بھی نیچے ہی نہیں کھولی تو ٹھیک بیٹھ جائیں تو نماز پوری کر لیں اور اگر نیچے کا آدھا دھڑ سیدھا ہو گیا یعنی آپ کھنچی کھول گئی آپ کی اور کھڑے ہونے کے زیادہ قریب ہو گئی تو نہ بیٹھے بلکہ کھڑی ہو کر چاروں رکھتے پڑھ لے ہوئے فقط آخیر میں بیٹھے اور اس صورت میں سیدھا صاحب واجب ہے ظاہر ہے آپ کی دوسری چھوٹ طریقہ تو یہی تھا سیدھی کھڑے ہو کھنٹینو کرتی نواد آگے لیکن آپ نے کیا کیا سیدھی کھڑی ہو جانے کے بعد پھر یاد آیا تو پھر لوٹ آئی میں کر لیتی ہوں اور بیٹھ کر یاد پڑی تو یہ اچھا نہیں کیا آپ نے یہ یہ پراپر طریقہ نہیں کیا آپ نے گناہ ہوگا لیکن سجدہ صاحب بہرحال پھر بھی کرنے ہی پڑے گا تو کیوں نہ بہتر جب سجدہ صاحب کرنے ہی پڑ رہا ہے تو بہتر یہی ہے کہ وہ پھر واپس نہ لوٹے اور چوتھی رکعت میں اپنا صاحب پورا کر لی اب بتائی کوئی اور بات اس اس صاحب صاحب دیکھیں اب جیسے ایک امام نماز پڑھا رہے ہیں ٹھیک ہے امام صاحب نماز میں کوئی جو واجب میں کوئی ایسی غلطی ہوگی جسے صاحب واجب ہو گیا تو صاحب 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 امام پر واجب ہوگا کہ پیچھے جو سارے مقتقی کھڑے ان پر بھی واجب ہوگا دیکھیں جب امام پر واجب ہے جو امام کی اتباع کر رہے ہیں ان سب کے اوپر لازم ہے امام کی وجہ سے امام کی غلطی سب کو بھگتنی پڑتی ہے لیکن اگر اس کا الٹ ہو مقتدی کی غلطی ہو اگر مقتدی بیچ میں کچھ چیز بھول جائے تو اس کی جیسے تراویہ پڑھا رہے ہوتے تو اس میں ایسے ہوتا ہے کہ عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں اس جماعت میں مطلب الگ سے سب کے سب پر واجب ہوگا اگر امام صاحب سے کوئی غلطی بلکل 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 لازم ہوگا کیوں نہیں لازم ہوگا جو امام کے پیچھے جس دوسری رکعت میں شامل ہوا تیسی میں شامل ہوا چوتھی میں شامل ہوا تو اب اب یہ ہے کہ اس کو جب امام سلام پھیرے گا سجدہ صاحب کے لئے یہ سلام نہیں پھیرے گا یا عورتیں ہیں تو وہ سلام نہیں پھیریں گی بلکہ سجدہ صاحب کریں گی اس کے سلام پھیر گویا اور کچھ ہو گیا چالے بھجی بھجی رومی آپ نے پوچھنا تھا بتائیے اسلام علیکم مفتی صاحب مجھے یہ پوچھنا تھا میں اکثر نماز میں یہ بھول جاتی ہوں کہ میں دوسری رکعت میں ہوں کہ دوسری رکعت میں ہوں اکثر میرے ساتھ ہوتا ہے کچھ جن اسلام کا problem ہے میں صورت مارک کی ہیں کہ پہلی رکعت میں مجھے یہ پڑھ نہیں ہے دوسری میں پڑھ نہیں ہے دوسری میں پڑھ نہیں تو آپ نے ایک سی نہیں پڑھ نہیں چاہیے کراہت ہے پسندیدہ عمل ہے باقی آپ نے حل بنائی وہ تو ٹھیک ہے تو مجھے بھول جاتی ہوں اس لئے میں بلکل ٹھیک بہتر 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 شکریہ ساد صاحب ایک اور سوا دیکھیں اب ہم جیسے تراویہ پڑھنے جاتے ہیں ہم اورتے جاتے ہیں جب تو امام صاحب نماز شروع کر چکے ہوتے ہیں جب پہلے چار پڑھا رہے ہوتے ہیں تو نماز شروع کر چکے ہوتے ہیں ہم اگر دیر سے پہنچتے ہیں وہاں پہ جیسے دوسری رکعت میں یا تیسری رکعت میں تو پھر جب امام نماز ختم کا اس کی مکمل ہو جاتی سلام پھیر دیتے ہیں تو ساتھ ہمارا سلام پھیر سکتے ہیں یا ہمیں جو رکھتے چھوٹ گئی وہ بھی ادا کرنا واجب ہے ہم پہ کیسے آپ سلام پھیر سکتی ہیں سوال تو آپ پر بنتا ہے آپ کے تو رکھتے رہتی ہیں تو پھر مطلب ہم امام ساتھ نہ پڑھیں امام ساتھ پڑھیں فرض کی بات کر رہی ہے نماز میں آپ دوسری میں پہنچی تیسری میں پہنچی تو ظاہر جب تک آپ کی چار پوری نہیں ہوگی تو اوپر سے نیچے کی طرف آئیں گی آپ سبحان اللہ شروع کریں گی پھر سورة فاتح پھر سورة پھر سارا پھر سورة پوری کریں گی نماز جزا اللہ آہ 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 سمینہ آہ ہاتھ کڑھا ہوا آہ 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 سرے باری آہ شروع کریں آہ آہ مسئلہ اٹھارہ اگر چوتھی رکعت میں بیٹھ بھول گئی تو اگر نیچے کا دھر ابھی سیدھا نہیں ہوا تو بیٹھ جاوے اور اکتیات گرود وغیرہ پر سلام پھرے اور سرزدہ صحف نہ کریں اور اگر سیدھی کھری ہو گئی تب بھی بیٹھ جاوے بلکہ اگر الحمد اور صورت بھی پڑ چکی ہو یا رکعت بھی کر چکی ہو تب بھی پیٹ جاوے اور اتیات پر کر سجدہ صحف کر لے البتہ اگر رکعت کے بعد بھی یاد نہ آیا اور پانچویں رکعت کا سجدہ کر لیا تو فرض نماز پھر سے پر ہے یہ نماز نفل ہوگی ایک رکعت اور ملا کے پوری چھ رکعت کر لے اور سجدہ صحف نہ کر اور اگر ایک رکعت اور نہیں ملائی یا پانچویں رکعت پر سلام پھیڑ دیا تو چار رکعت نفل ہو گئی اور ایک رکعت پکارت بکار گئی مسئلہ انیس اگر چوتھی رکعت پہ بیٹھی اور اتیات پر کے کھری ہو گئی تو سجدہ کرنے سے پہلے پہلے جب یاد آوے بیٹھ جاوے اور اتیات نہ پر بلکہ بیٹھ کر فورت فورت سلام پھیر کے سجدہ صحف کرے اور اگر پانچویں رکعت کا سجدہ کر چکی تب یاد آیا تو ایک رکعت اور ملا کے چھے کر لے چار فرض ہو گئی اور دو نفل اور چھٹی رکعت پر سجدہ صحف بھی کرے اگر پانچویں رکعت پر سلام پھیر دیا اور سجدہ صحف کر لیا تو برا کیا چار فرض ہوئے اور ایک رکعت اکارت دے مسئلہ بیس اگر چار رکعت نفل نماز پہ رہی اور بھیج میں بیٹھنا بھول گئی تو جب تک تیسری رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو تب تک یاد آنے پر بیٹھ جانا چاہیے اگر سجدہ کر لیا تو خیر تب بھی نماز ہو گئی اور سجدہ صحف ان دونوں صورتوں میں واجد ہے مسئلہ اکیس اگر نماز میں شک ہو گیا کہ اس کی عادت نہیں تو پھر سے نماز کر اور اگر شک کرنے کی عادت ہے اور اگر اکثر ایسا شبہ پڑھتا پڑ جاتا ہے تو دل میں سوچ کر دیکھے کہ دل زیادہ کدھر جاتا ہے اگر زیادہ گمان تین رکعت پڑھنے کا ہو تو ایک اور پڑھ لے اور سجدہ صحب واجد نہیں ہے اور اگر زیادہ گمان یہی ہے کہ میں نے چاروں رکعتیں پڑھ لی ہے تو اور رکعت نہ پہے اور سجدہ صحب بھی نہ کریں اور اگر سوچنے کے بعد بھی دونوں طرف برابر خیال رہے نہ تین رکعت کی طرف زیادہ گمان جاتا ہے اور نہ چار کی طرف تو تین ہی رکعتیں سمجھے اور ایک رکعت اور پڑھ لیں لیکن اس صورت میں تیسی رکعت پر بھی بیٹھ کر اتیاد پرے تب خری ہو کے چوتھی رکعت پرے اور سجدہ صحب بھی کریں مسئلہ بائز اگر یہ شک ہوا کہ یہ پہلی رکعت ہے یہ دوسری رکعت تو اس کا بھی یہ حکم ہے کہ اگر اتفاق سے یہ شک پڑھ ہو تو پھر سے پڑھ اور اگر اکثر شک پڑھ جاتا ہو تو جدھر زیادہ گمان ہو جائے اس کو اختیار کریں اگر دونوں طرف برابر گمان رہیں کسی طرف زیادہ نہ ہو تو ایک ہی سمجھ لیکن اس پہلی رکت پر بیٹھ کر اتیاد پرے کہ شاید یہ دوسری رکت ہو اور دوسری رکت پر دوسری رکت پر کے پھر بیٹھے اس میں الحمد کے ساتھ صورت بھی ملا گئے پھر تیسری رکت پر بیٹھے کہ شاید یہ ہی چوتھی ہے پھر چوتھی رکت پر ہے اور سجدہ صحف کر کے سلام پھے دیں مسئلہ تئیس اگر یہ شک ہوا کہ دوسری رکت ہے یا تیسری تو اس کا بھی یہی حکم ہے اگر دونوں گمان برابر درجے کے ہوں تو دوسری رکت پر بیٹھ کر تیسری رکت پر ہے اور پھر بیٹھ کے اتیاد پر شاید یہی چوتھی نماز پھر سے پڑھ لے اور اگر شک کرنے کی عادت ہے اور ایسا شما ہوتا رہتا ہے تو دل میں سوچ دیکھ دل زیادہ کدھر جاتا ہے کیونکہ یہ کہ رہی ہے کہ تین دفعہ سبحان اللہ پڑھنے برابر اس کو سوچنا پڑ گیا تو یہ ایسی ایسے لوگ ہیں جن کو شک و شوا پڑھتا رہتا ہے جیسے باج رومی نے بھی اجازت دی گئی ہے ایک کام کی اجازت دی گئی ہے کہ یہ زیادہ گمان کس طرف جا رہا ہے تو جہاں غالب گمان ہو اس پر عمل کرتے ہوئے عمل کیا جائے گا اگرچہ وہاں پر یہ صورت سلام علیکم کل ہی سے کریں گے انشاءاللہ کل تو آپ کی وہ ہے کیا کہتے ہیں اس میں اچھا یہ بتائیے آپ کو پورا پارا ہے بلکہ نہیں آپ کو نہیں پچھنا وہ صلاوت کریں گے انشاءاللہ سلام علیکم علیکم السلام